بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر فانکر آج ہم بات کریں گے سکورپین پوائزننگ جا جس کو عام عرفیان میں کہتے ہیں کہ بچوں کو کاٹنا اگر کسی کو بچوں ڈس لیتا تو اس کا کیا علاج کیا جا سکتا ہے گھر پر اور اس کے علاوہ اگر ہسپتال میں جانا پڑے تو کیا علاج ہو سکتا ہے بیسک یہ ویڈیو بنا جدے عوام کے اگائی کے لیے اور اس میں مین ہے گھر کا علاج ٹھیک ہے تو اس وقت تقریباً دنیا میں پندرہ سو کے قریب جو بچوں کی اقسام پائی جاتی ہے اور تیس قسم کی بچوں کی اقسام ایسی ان پندرہ سو میں سے جو کہ زہریلی ہو سکتی ہیں یہ خطرناک ہو سکتی ہیں لیکن آج تک بہت ایسا کم دیکھنے میں آیا ہے اور سننے میں آیا ہے کہ بچوں کے کاٹنے کے وجہ سے کسی کی ڈیتھ ہوئی ہو ٹھیک ہے یہ بہت کم ایسا دیکھنے میں آیا ہے تو اس کی علامات کیا ہو سکتے ہیں اگر بچی خدا نہ خواستہ کس کو کاٹ لیتا ہے تو زہریلی کاٹے گا جو باڑی کا ایکسپوز دے رہی ہے جیسے ہاتھ یا پاؤں ان پر کاٹے گا تو اس پر جس اگر پر کاٹتا ہے تو وہاں پر کیا ہو سکتا ہے سودش ہو سکتی ہے بہت زیادہ درد ہو سکتا ہے مریض کہے گا برننگ سنسیشن یا ٹنگنگ سنسیشن کے کمپلین کرتا ہے کہ جیسے جلن ہو رہی ہے یا سونیاں چوبریں یا خدا نہ اپنا کیڑیاں چلتی محسوس ہو رہی ہے اس کے علاوہ جگہ گرم ہو سکتی ہے سودش ہو سکتی ہے درد ہو سکتا ہے یہ اس کی عام علامات ہیں لیکن جو میں بات کروں بہت کام دیکھنے میں ملے وہ خدا نہ خواستہ اس کو اگر این ایف آلیکٹرک ریکشن ہو جاتا ہے تو اس کی صورت میں مریض کو کیا ہو سکتا ہے کہ بلڈ پریشر لو ہو سکتا ہے دل کی درکن تید ہو سکتی ہے اس کے علاوہ بہت زیادہ پسین آ سکتا ہے اس کے علاوہ یہ اس کی بہت زیادہ جو علامات ہیں سانس میں تکلیف ہو سکتی ہے ٹھیک ہے یہ این ایف آلیکٹرک ریکشن اگر ہو جاتا تو اس کی علامات ہیں یا الٹیاں آ سکتی ہیں پیٹ میں در جی اس طرح کی علامات ہو سکتی ہیں جو بہت کم ہوتا ہے لیکن most of the time جو پین اور جو میں آنک پیدی علامات پتہ ہیں وہ دیکھنے میں آئی ہیں اچھے اس کا علاج کیا ہو سکتا ہے اگر آپ کسی کو بچوں نے کار لے تو گھر میں اگر ہے یا کہیں پہ بھی ہے تو کیا کرے گا ساب سے پہلے جس متاثر سے حصہ پہ بچوں نے کارٹا ہے کچھے کریں اس کو اوپر ایلیویٹ کر کر کے اوپر اس کو اوپر اٹھا کر کے یعنی دل کے لیے والے کے برابر کر کے لے کے اگر پاؤں پہ ہے تو پاؤں کو تھوڑا سا اوپر رکھیں اس کے لیچے تکیف اگر رکھ دیں ہاتھ ہے تو اس کو بھی ٹھیک ہے متاثرہ حصہ اس پہ آپ بار بار مساج کریں ٹھیک ہے ہر پانچ دس منٹ کے بعد برف لیں اس کو متاثرہ حصہ پر لگائیں اس کا مساج کریں اس سے بھی کہا ہوگی سوزش کم ہوگی اور پیشنٹ آپ کا بہتر ہوگا ٹھیک ہے اور مزید آپ کیا کر سکتے ہیں اوور دے کانٹر جو میڈیسن مل جاتی ہیں آپ کے پاس کوئی الرجی والی گولی پڑے تو وہ مریض کو دے دیں کوئی درد کی دوائے تو وہ آپ دے سکتے ہیں تاکہ سے جو کیمیکل ریلیز ہو کے جو سوزش اور یہ سارا مسئلہ کر رہے ہیں وہ کم ہوں گے اور ساتھ میں پین بھی کم ہوں گی پیشنٹ کی اگر یہ گھر کے علاج اگر اس کے باوجود بھی آپ کا پیشنٹ ٹھیک نہ تو پھر آپ درد اس کو بہتر دور تو آپ ہسپتال کے مجنسی میں لے کے جا سکتے ہیں بہت کم میں کہہ رہا ہوں کہ بچوں کے جیسے آج تک موت دیکھنے میں ہو یا سننے میں ہو یا بہت کم میں ٹھیک ہے تو زہرہ جس کو درد ہے تو اس کو تو پورے دنیا تاریخ نظر آتی اس کے لیے دنیا میں اور کوئی بھی نہیں ہے وہ کہتا ہے بس میں اکیلہ مجھے درد کھائی جا رہا ہے اگر دنیا پوری مسکرار ہے تو اس سے کوئی سکون نہیں ہے تو اس کو آپ ہسپتال کے جو مجنسی میں لے کے آنگے تو ڈاکٹر صاحب کیا کریں گے اسے جو بھی ڈاکٹر ہوگا ہسپتال کے مجنسی میں وہ کہہ کر اس کو کوئی انٹی انفلمیٹری ٹیک کا مسئلہ ٹھیک نہیں تو درد ٹھیک نہیں ہوتا پھر کیا ہوگا اس کا مین جو انجیکشن ہوتا ہے وہ زائلوک کے انجیکشن ہوتا ہے جو اپنا اس حصے کو سن کر دی جاتا ہے 2% یا 5% زائلوک کے وہ فیل کر کے جو متاثرہ حصہ ہوگا فارز امپال یہ ہاتھ ہے تو ہاتھ جس جگہ پر بیچوں نے کٹا ہے وہاں پہ تھوڑا تھوڑا اید گرد جو جگہ کٹنے ہو اس کی اید گرد کیا کر دے گا دے دی جائے گا سب کٹ اس سے کیا ہو جائے گا ستونہ جائے گی اور پیشنٹ کا پین کم ہو جائے گا تو پیشنٹ کا جو پین ہوتا ہے بہت جلدی ریلیو ہو جاتا ہے اگر نہ بھی ہو اس انجیکشن سے تو فوراں ریلیو ہو جائے گا اگر فارز امپال نہ بھی ہو اگر گھر میں ہے تو کم سے کم 24 گھنٹے کا در پیشنٹ بہتر ہو جاتا ہے تو امید کرتے ہیں آپ کو یہ اگائی پسند کیونکہ جہاں بھی رہے اپنا خیار رکھے پاکستان زندہ بہت اور ایک اور مین بات کہ ان چیزوں سے آپ بچ کیسے سکتے ہیں سامپ یا بچوں کے ڈنگ سے تو سنت بھی ہے کہ جب بھی آپ کپڑے پہنے تو کوشش کریں کو جھاڑ کے پہنے بستر پہ آپ سننے لگے تو اس کو اچھے طریقے سے جھاڑ لیں جوتے پہنے لگے ہیں تو اس کو اچھے طریقے سے جھاڑ لیں ٹھیک ہے تاکہ ان چیزوں ان جگہوں پہ یہ زیادہ تر پائے جا سکتے ہیں اور اگر آپ واش روم میں جا رہے ہیں لائٹ نہیں ہے تو کوشش کریں کوئی نے کوئی لائٹ کے بند بست کرے کیونکہ وہاں پہ اندھیرے میں ان چیزوں کا خد جانے تو آپ کو نہیں پتا بچوں نے کٹا یا سامپ نے کٹا تو ان چیزوں کے تیاد کے تو آپ ان جس سے بچ بھی سکتے ہیں پاکستان زندہ بات اللہ حافظ